تو پبلک آج کی سوالی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنی ریل آئی ڈی سے بی جی ام آئی کو اپنے وان جی بی ریم والے پی سی لیپ ٹوپ میں کیسے ڈاؤن لوڈ انڈ انسٹرول کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس ایک ایسا کمپیوٹر ہے جس میں گرافک کارٹ بھی نہیں ہے ورچولیزشن ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے ونڈو سیون انسٹرول کر کے رکھے ہو اس والے کمپیوٹر میں بھی آپ بی جی ام آئی کو کھیل سکتے ہو اب یہ جو میتھڈ ہے یہ 100% سکیور ہے یہاں پر آپ اپنی مین آئی ڈی بھی لوگن کر سکتے ہو اور سب سے بڑھ کے یہاں پر آپ کے گیسٹ موبائل پلیئر آئیں گے اور یہاں پر آپ پی سی سے اس کو ایزیلی کل کر پاؤ گے اب یہ جو میتھڈ ہے نورملی آپ کو پتہ ہے کہ ایسا پوسیبل نہیں ہو سکتا لیکن ہم پوسیبل کریں گے میرر کر کے اب میرر ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے لیے آپ کے پاس ایک موبائل ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے ساری کی ساری جو پاور لگے گی وہ آپ کی موبائل کی لگے گی اور کیبورڈ اور ماوس سے آپ اپنے پی سی میں اس کو کنٹرول کرو گے اب یہاں پر آپ یہ سوچ کے ویڈیو سکیپ کر دو گے یہ میررنگ میتھڈ ہے اب میں جو آپ کو میتھڈ بتاؤں گا یہ پریمیم میتھڈ ہوگا کی میپنگ بھی آپ کو بتاؤں گا بلکل پریمیم کی میپنگ بتاؤں گا اور آپ کو اس میں ڈیلے بھی بلکل بھی نہیں آئے گا نورملی بی جی ایمائی نہیں چلتا ہم یہاں پر ون جی بھی رہے ہیں میں آپ کو چلا کر دکھائیں گے چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ پاوہ میرر کا آپ نے یہ ورزن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور آپ نے یہی ورزن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر بی جی مائی کی بہت سی سپیسیفک چیزیں آپ کو فری میں انلوگ کر کے دی ہیں تو یہاں پر اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے رائٹ کلیک کر کے ایک سٹیکٹ ہر پر کلیک کرنا ہے پاسورڈ اس کا سیمپل میں نے رکھا ہے 321 آپ نے اوکی کے اوپر کلیک کرنا ہے تو جیسے اوکی کے اوپر کلیک کریں گے آپ کو پاوہ میرر کی ایک فائل ملے گی آپ نے اس کو لانچ کر لینا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے آپ کو سیٹ اپ دیکھنے کے لیے ملے گا ہم یہاں پر اس کے سیٹ اپ کو انسٹال کریں گے جو کہ بہت زیادہ ایزی ہے نیکسٹ دیکھنے کے انسٹال کریں گے یہاں پر ڈریکٹری سیلیٹ کرنی ہے آپ کہاں پر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو میں اسی ڈریکٹری بیس کلیک کروں گا گریڈ ڈیکسٹوپ آئیکن کے اپر آپ نے ٹک کر دینا ہے نیکسٹ کر کے اس کو سیمپلی جو ہے وہ آپ نے مرے سسٹم میں انسٹال کر لینا ہے انسٹال کر لینے کے بعد آپ کو یہ ایرہ نہیں آئے گا لیکن مجھے یہ آ رہا ہے تو میں اس کو اوکی کر دوں گا آپ نے بھی سیر کو فینش کر دینا یہاں پر انچہ کر کے اس کو فینش کر دیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک فیکس فائل ملے گی آپ نے اس کے اندر جو بھی فائل تھا اس کو یہاں سے کوپی یا کٹ کر ساتے ہو اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جو اپاوور میرر کا یہاں پر لونچر ملتا رائٹ کلیک کر کے اس کی اوپن فائل لیکششن کے اندر آپ کو چلے جانا ہے اور اگر آپ کو اس فائل کو ریپلیس کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے اپاوہ میرر کو لونچ نہیں کرنا اب یہاں پر اپنی موبائل کی سکرین پر جائیں گے اور وہاں پر جاکے میں آپ کو گائیٹ کروں گا یہاں سے آپ جاپ رہو ڈاؤنلوڈ انسٹال کر لینے کے بعد اپنے رومیار دیویلپ پر اپشن کو انیبل کرنا ہے اپنے رومیار دیویلپ پر اپشن کو کیسے انیبل کرنا ہے وہ آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہو 俺 line میں یہاں پر آپ کو بتا جاتا ہوں سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے موبائل کی سیٹنگ کے اندر جانا ہے موبائل کی سیٹنگ کے اندر جاگے یہاں پر آپ کو موبائل اوپشن یا بھی اب آؤٹ اس کا کچھ بھی ایسا اوپشن دیکھے گا جس کے اندر آپ کی موبائل کی ساری کی ساری سپیکس ہوتی ہیں وہاں پر آپ نے بیلٹ نمبر کے اوپر کلک کرنا ہے پانچ دفت جیسے آپ پانچ دفتہ کلک کریں گے آپ کا developer option enable ہو جائے گا اب آپ کا developer option enable ہو چکے آپ نے اپنے mobile کی search bar میں جانا ہے یا پھر manually بھی آپ اپنے mobile کو چھاند سکتے اس setting کے اندر ہوتا ہے developer option تو جیسے developer option کے اندر جائیں گے یہاں پر آپ developer option complete ہمارا open ہوگے ادھر آپ کو usb debugging کر کے دکھے گا آپ نے اس کو نا own کر لینا ہے simple آپ نے یہ کام کرنا ہے تو جیسے اب usb debugging کو own کرنا ہے اس کے بعد آپ نے power mirror application کو launch کر کے رکھ لینا ہے تو یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے power mirror application کو launch کر لینا ہے اب یہاں پر میرا power mirror application launch ہو چکا یہاں پر کچھ اس طریقے کا یہاں پر اس دیکھنے کے لیے ملے گا تو یہاں پر میں اس کو start کر لیتا ہوں یہ میرا ایک server ہے جو کہ run نہیں ہو رہا تو میں جس اس کو start کر لیتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں ادھر ہی رکھوں گا اینڈ یہاں پر میں اپنے mobile کو connect کرنے والا ہوں اپنے pc کے ساتھ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر mobile کو اس کے ساتھ connect کے ہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا تو سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو application ہے right click کر کے background سے اپنے application کو جہاں وہ یہاں سے بند کر دینا ہے ایک دفعہ آپ کے system کے ساتھ and mobile کے ساتھ یہ easily merge ہو جائے آپ کو آپ کی mobile کی screen پر بہت سارے pop up آئیں گے جن کو آپ کو allow allow کرتے رہنا ہے mtb کو یہاں پر select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنے coding select کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے mtb کو select کرنا ہے ویٹ کرنا ہے یہ آپ کا screen mirror کر دے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو ہے وہ یہاں پہ screen یہاں پہ mirror ہو چکا ہے جو بھی آپ کو چیزیں ہیں آپ نے next next کر دینا ہے اب یہ والی ویڈیو میں میں جو mobile use کر رہا ہوں یہ بہت ہی older mobile ہے ٹھیک ہے اس کے اندر bjmi بھی صحیح نہیں چلتی اب آپ normal سے mobile کے اندر بھی یہ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں اس لئے normal mobile use کر رہا ہوں یہاں پر میرے پاس bjmi install پڑی ہے یہاں پر میں نے vpn بھی use کر رہا ہوا ہے آپ اس method کے ساتھ vpn کو بھی use کر سکتے ہو آپ کو کسی طریقے کی کوئی بھی problem نہیں آئے گی اینڈ یہاں پر سمپل آپ نے کیا کرنا ہے اپنی bjmi کون کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر اپنی display screen کے اوپر back آ چکے ہیں ایک چیز آپ نے غور کری ہے مجھے یہاں پر ایمولیٹر ڈیٹیکٹ کا کوئی بھی pop-up نہیں آیا اب جب بھی میں کھیلوں گا میرے گینز جو player آئیں گے وہ موبائل پلیئر دیکھنے کے لیے ملیں گے تو یہاں سے ہم سمپل یہاں پہ بھی bjmi کو یہاں سے play کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم کیا کریں گے training mode میں جائیں گے اس سے آپ اپنا main id بھی login کر سکتے ہیں آپ کا جو delay اگر آ رہا ہے نا تو وہ depend رہتا ہے اگر آپ delay کو بہت ہی zero پر کرنا چاہتے ہو تو آپ کوشش کریں اگر آپ کے پاس تھوڑا اچھا موبائل ہے نا اس پہ آپ اس چیز کو کھیلیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میرے موبائل کے اندر ہو رہی ہیں اس کی کی مائپنگ کرنے والے تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کسٹمائز کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پر میں اس کی کی مائپنگ بناوں گا اس کے بعد میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کر دوں گا کہ یہ میں نے بٹن کیوں یہاں پر رکھے گیم پیڈ والے اپشن کے اوپر کلک کروں گا ہو سکتا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں دیان سے دیکھیں گا آپ کے موبائل کے پر پوپاپ جائے گا آپ کا جو گیم ہے وہ بند ہو کے نیو ٹیپ کے اندر چلا جائے گا وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ پاور میرے کی سرویس کو علاو کر دینا ہے جسٹ اتنا کام کرنا ہے یہاں پر ہمیں یہاں پر جوائیسٹک دیکھنے کے لیے ملتا ہے جو کہ یہ ہے اور یہاں پر مجھے کی مائپنگ کا بٹن دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس سے ڈبل 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 3 ڈبل 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 اب یہاں پہ میں نے کہا کہ یہ جو بٹن ہے کیونکہ اگر میں اس کو بڑا کر کے رکھتا تو یہ اپنی جگہ پہ ٹکتا نہ ہے باقی یہ جو ایف والے بٹن تھے میں نے ان کو ساتھ ملا دیا باقی جو ایکسٹر بٹن ادھر تھے وہ میں نے اوپر لا کے رکھ دیا ٹھیک ہے تاکہ ہی صحیح سے ورک کریں اس کے بعد یہاں پہ اس پہ جا کے میں نے سارے بٹنز کو ارجسٹ کیا امپورٹنٹ جو بٹنز ہیں ان میں وہ ماوس لوگ اور ان لوگ کے لیے آپ نے نورمل یہ والا بٹن سیلیکٹ کرنا ہے کی مائپنگ والا یہ بھی میں نے سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنے کوڈنگ دیکھنا ہے اب یہ جو بٹن نہیں یہاں پہ میرا کنٹرول کا بٹن ورک نہیں کر رہا تھا اب یہاں پر میں آپ کو دکھا دیکھتا ہوں بلکل ارجسٹ سہی ہے یار دیکھو آپ کے سامنے کوئی بھی ڈیلے نہیں آرہا ساری چیزیں جانا یہاں پہ میں پرفرم کر پا رہا ہوں ابھی ویڈیو لائف چلتی ہے ویسے بھی میں ویڈیو کو جانا پہلے ریکوڈ کر کے نہیں رکھتا تو اس طریقے سے آپ بی جی امائی کو پلے کر سکتے ہو اپنے لو اینڈ پی سی میں اگلی ویڈیو میں پبلک تب تک کے لیے خدا حافظ